السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ حضرت آسیہ کا ایمان لانا اس کے مطالق ہے چلیے پھر آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ایمان اپنے شہر فیرون سے چھپایا تھا جب فیرون کو اس کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اسے گونہ گون عذاب دیے جائے تاکہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دیں لیکن آسیہ ثابت قدم رہیں تب فیرون نے میخیں منگوائیں اور ان کے جسم پر میخیں گڑوا دیں اور فیرون کہنے لگا اب بھی وقت ہے ایمان کو چھوڑ دو مگر حضرت آسیہ نے جواب دیا تو میرے وجود پر قادر ہے لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے اگر تو میرا ہر عزو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آسیہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی آسیہ نے دعا مانگی اے میرے رب میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا دے مجھے فیرون اس کے مظالم اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما حضرت سلمان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آسیہ کو دھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا جب لوگ لوٹ جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیا کرتے تھے اور وہ اپنے جنت والے گھر دیکھتی رہتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب فیرون نے حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر چار میخیں ان کے جسم میں گھڑوائیں اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیے تو جناب آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ ڈال کر عرض کی ترجمہ اے میرے رب میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا جناب حسن رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے توفیل آسیہ کو فیرون سے باعزت رہائی عطا فرمائی اور ان کو جنت میں بلا لیا جہاں وہ ذیہیات کی طرح کھاتی پیتی ہیں اس حقایت سے یہ بات واضح ہوگی کہ مسائد اور تکالیف میں اللہ کی پناہ مانگنا اس سے اتجا کرنا اور رہائی کا سوال کرنا مومنین اور صالحین کا طریقہ ہے جزاک اللہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگلی انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب